اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لائیو حکیم چینل میں ہوں حکیم وقاس جیسا کہ پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو کشتہ شنگرف والی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو جو میرے پاس بننا ہوا کشتہ فلاد ہے اسے کشتہ فلاد ابھی کیسے بناتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں نے لیا ہے ایک چمچ فلاد ایک چمچ فلاد کشتہ فلاد جو میں نے ہیرہ کسیس میں سے نکالا تھا آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو لائیو بنا کر بھی دکھا سکتا ہوں یہ آپ پر ڈیپنٹ کرتا ہے اب اس میں میں لیمون کا رس ڈال رہا ہوں اور پودینے کی چٹنی بھی ڈال دی ہے جو کہ پہلے سے یہ آپ کو پتیاں ادھر نظر آ رہی ہوں گے اب اسے میں کھرل کرتا جا رہا ہوں اسے بہت دیر تو کھرل کرنا پڑتا ہے ایسے کرتے جائیں گے کھرل یہ ڈی بی ایم ہے میرے پاس کچھ تفالات بننا ہوئے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اسے یا دو سال تقریباً یہ بہت ہی قیمتی نسخہ ہے تقریباً ایک مہینہ استعمال کرنا پڑتا ہے اسے جکر کی گرمی میدے کی گرمی اور خون بہت تیزی سے بنتا ہے اور رنگ بہت نکھر آتا ہے انسان کا ہاتھوں میں چہرے پر خون ہی خون ہوتا ہے ہر کوئی جو بھی دیکھتا ہے انسان کو سب پوچھتے ہیں کہ کیا کھا رہے وہ آج کل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پودنی کی چٹنی بنا رہا ہوں پودنی کی چٹنی اور یہ اس میں میں نے ڈالی ہے اپنے لیمون کا رس نکال کر اسے ایک بار فلٹر کر لینا ہے اس کے جو ہوں گے چھل کے وغیرہ وہ اس میں نہ آئے تاکہ کھرل کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اسے تو آپ جانتے ہوں گے جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا میرا دوست اور مجھے ان کی پارٹی میں بہت ہی مزہ آتا ہے ان بچوں میں اور انہیں میں نے بتایا ہے کہ جب ہماری پہلی تنخواہ آئے گی ہم اپنی تصویریں بیچ رہے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو بتایا ہے پھر میں آپ کو دھیر سارے کھلونے لوگ لے کر دوں گا اور یہ اسی انتظار میں ہے پہلا چینل ہے پہلی ٹرائی ہے کامیابی عزت یہ سب اللہ پاک یہ دے سکتا ہے انسان کو اور یہ سب اسی کے اختیار میں ہے یہ دنیا اس دنیا کو ایک دن فنا ہونا ہے کل من علیہ فان کل کائنات کی ہر چیز فانی ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زائقت چکھنا ہے سب کچھ فنا ہو جانا ہے دوستو یہ ہمارے جسم ہیں انہیں تو مٹی میں مل جانا ہے ایک دن ہماری روح اسے اپنے پروردگار اللہ پاک کے پاس لوٹ کر جانا ہے اسے ہمیں بہت سوارنا چاہیے جسم کا بھی حق ہے ہم پر اس صحت کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے لیکن اپنی روح کو ضرور سواریں نماز قائم کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور ان کی سنت پر عمل کریں جتنا ہو سکے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے آخرت میں جو ہمیں ملنا ہے اس کا ایک نوالہ اس خوراک کا جنت والی اور دنیا کی تمام خوراک کے تمام نعمتیں ایک سائٹ پر کرتے اس کے ایک نوالے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَذِّبُونَ خیر یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسے میں کھرل کرتے جا رہا ہوں یہ تقریباً اب سوکھنے کے قریب ہو گیا ہے خوشک ہو جاتا ہے پھر یہ پانی ایسے ہلاتے رہتے ہیں تو اپنے پرشان نہیں ہونا کہ پانی سوکے گا نہیں اب ہم اس میں ایلوویرہ کا جل ڈالیں گے میں نے اس میں تھوڑا سا کشتہ کیلشم بھی ملا دیا تھا جب میرے ہاتھ پہ لگا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سفیل وہ آگے میں آپ کو کشتہ کیلشم بنانا دکھاؤں گا وہ ہمارا کشتہ شنگراف والی اریت کھڑی تھی آپ دیکھ رہے ہیں ایلوویرہ کا رس اس میں ڈال دیا اور اسے کھرل کرتے جائیں گے یہ زیادہ دیر لے سکتا ہے سوکنے میں آپ نے پرشان نہیں ہونا جب ساک جائیں تو رکھ دیں ڈھاک کر پھر کرنے لگے کھرل اس کی کھرل کرتے جائیں گے اور یہ ہمارا کشتہ تیار ہوتا جائے گا کشتہ فالاد آبی آپ کے پاس انار کا رس نکال دیں گاجروں کا رس نکال دیں ایسے ہی اورنج جوس یعنی کہ مالٹی کا رس اس میں ڈال کر اس کو پلا دیں یہ بہت ہی طاقتور بان جاتا ہے جامن کا رس اسے پلا دیا جائے تو وہ جگر کے لئے بہت ہی مفید ہوتا ہے آپ نے اس کی خوراب کا حساب رکھنا ہے ورنہ شروع سے آپ اسے نہیں لے پائیں گے ایک ردی بہت ہی کم ہوتی ہے بہت ہی کم مقدار ہے دودھ جیسے دستیاب ہو دودھ والی ملائی اس میں رکھ کر یا مکھن جیسے دستیاب ہو وہ اس میں رکھ کر یا وہ یہ چیزیں نہ ہو جیسے میسر وہ میرا بھائی جو نرم ٹافیوں ہوتی ہیں بلچوں والی کھانے والی دودھ والی نرم انہیں ہاتھ سے توڑ کر ان کے درمان میں رکھ کر بھی لے سکتا ہے اوکے دوستو اللہ حافظ وَتُو عز و منتشا وَتُو ذِل و منتشا آپ ہمیں سپورٹ کریں پلیز عزت ذلت سب اللہ پاک کی ہاتھ میں وہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے تانگ کر دیتا ہے نہ کوئی انسان کسی کو رزق دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے چھین سکتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 ملانے کیوں